اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد محزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایک مشہور محدث امام دارمی رحمہ اللہ کا ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے سنن دارمی جس کو کہتے ہیں جیسے حدیث کے اور کتابیں مشہور ہیں اسی حساب سے ان کی بھی کتاب سنن دارمی بھی مشہور ہے اور حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں تصور کی جاتی ہے بڑی کتابوں میں تصور کی جاتی ہے امام دارمی رحمہ اللہ ان کا نام ہے عبداللہ عبداللہ بن عبدالرحمن ابو محمد کنیت اور نسبت وغیرہ تمیمی سمرقندی دارمی لیکن نام کے علاوہ کنیت کے علاوہ یہ دارمی کے نام سے مشہور ہو گئے اسی لئے ان کو آپ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں طلبہ آساتحہ ہیں امام دارمی کے نام سے ہی جانتے ہیں اور یہی نام ان کا اکثر و بیشتر لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے ایک سو اکیاسی ہجری میں پیدا ہوئی جس سال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اسی سال امام دارمی رحمہ اللہ پیدا ہوئی اور اس سے پہلے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ کتنے عظیم محدث اور کتنے عظیم انسان تھے اور وہی باغ والا قصہ جو نار کھٹا میٹھا والی بات اس حوالے سے ان کے والد صاحب جو باغبانی کرتے تھے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک سو اکیاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی اسی سال امام دارمی رحمہ اللہ پیدا ہوئی بڑے ہوئے تو جیسا کی مشہور تھا اس زمانے کے اعتبار سے علاقے میں پڑھنا بچپن میں ہی انہوں نے حفظ کر لیا تھا قرآن مجید کا مکمل حفظ کر لیا تھا اور جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے سمرقند کا علاقہ سمرقند کا علاقہ جسے آج کل ازباکستان وغیرہ کہتے ہیں اور وہ جو ہے اسی نام سے مشہور و معروف ہے آج کل لیکن اس زمانے میں سمرقند اور بخارہ بخارہ کے کون تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ تو اسی کے قریب کا علاقہ ہے سمرقند وہاں پر امام دارمی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو اس زمانے میں سمرقند اور بخارہ یہ دونوں علم کا مرکز تھا بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے تو امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنے ہی علاقے میں علم حاصل کیا اور جب علم حاصل کر لیا بڑے ہوئے تو لوگوں کو علم سکھانا شروع کیا خاص طور سے حدیث کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے بڑے مشہور شاگرد جو ہیں ان میں سے چار کو آپ بخوبی جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابودعود رحمہ اللہ امام ترمیزی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اپنے استاد امام دارمی رحمہ اللہ کی سنت سے کوئی حدیث نہیں روایت کی لیکن اور دیگر کتابوں میں اپنے استاد امام دارمی رحمہ اللہ کی سنت سے دیگر اور باتوں کا تذکرہ کیا لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں امام دارمی کے حوالے سے ان کی سنت کے حوالے سے احادیث کو درج کیا ہے یہ ہیں امام دارمی رحمہ اللہ خود اتنے عظیم ہیں اور اپنے طلبہ کی سٹوڈنٹس کی جو ٹیم تیار کی ان میں سے اکثر کو آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ وغیرہ ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور ہے اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے سید المحدثین سید المحدثین کے سردار امیر المؤمنین افی الحدیث حدیث کے دنیا میں مسلمانوں کے امیر ہے امام بخاری رحمہ اللہ تو علم کے معاملے میں لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور حفظ اور ضبط اور اتقان کے معاملے میں لوگ امام دارمی رحمہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ہے علم جو ہے ان کے دماغ میں بیٹھ جایا کرتا تھا ایسے ہی محمد بن بشار جو بندار کے نام سے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار لوگ چار الگ الگ علاقے میں بڑے مشہور ہوئے چار لوگ چار الگ الگ علاقے میں بڑے مشہور ہوئے بڑی شہرت پائی امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ رعی میں رئی نام کا علاقہ تھا امام ابو زرار رازی رحمہ اللہ وہاں سے مشہور ہوئے نیسا پور سے امام مسلم رحمہ اللہ اس لئے امام مسلم رحمہ اللہ کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں امام مسلم نیسا پوری نیسا پوری اور ایسے ہی سمرقند کے اندر امام دارمی رحمہ اللہ اور بخارہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ چار الگ الگ علاقے اپنے اندر جو ان علاقوں کے اندر علماء پیدا ہوئے تو علاقے جو ہے علماء کے نام سے گویا کی مشہور ہو گئے یعنی بخارہ کیوں مشہور ہے امام بخاری رحمہ اللہ بخارہ کو کون جانتا ہے سمرقند امام دارمی رحمہ اللہ نیسا پور امام مسلم رحمہ اللہ اور رئی نام کا جو علاقہ ہے امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کی وجہ سے مشہور ہے تو یہ ہیں امام دارمی رحمہ اللہ اور علم کی دنیا میں ایک بڑا نام کمایا اور جب حدیث وغیرہ کا علم سیکھا پڑھانا شروع کیا تو حدیث کی ایک کتاب بھی لکھی جسے سنن دارمی کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا اس کے اندر 3535 حدیث ہے تریفہ ہے تریفہ ہے 3535 حدیث ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کے اندر درج کی علاقہ اس کے اندر ضعیف حدیث وغیرہ بھی ہیں لیکن بیرال حدیث کی ایک بڑی اور بہترین کتاب امام دارمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا 255 ہجری میں امام دارمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا یوم الترویہ یعنی آٹھ زلیجہ کو جس دن حاجی احرام بات کر کے منا جاتے ہیں حج کا سفر شروع ہوتا ہے ان کا آٹھ زلیجہ کو امام دارمی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 255 ہجری میں اور اگلے دن جو جمعہ کا دن تھا جسے یوم عرفہ ہماری زبان میں نو زلیجہ وہ یوم عرفہ کے دن امام دارمی رحمہ اللہ کی تدفین عمل میں آئی ایک بڑے محدث ایک بڑا نام حدیث کی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے استاذ امام دارمی رحمہ اللہ خلاص کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ کو بھی علم سیکھنا چاہیے اور علم سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھانا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں علم سیکھا ہوا لیکن بیٹے ہوئے نہ گھر میں پڑھاتے ہیں نہ باہر پڑھاتے ہیں نہ ہی کسی اور طریقے سے اپنے علم کو فیلانے کا کوئی ذریعہ اور سبق تلاش کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کو علم سیکھنا چاہیے جیسے بھی جہاں سے بھی ہم اور آپ کو علم ملے جو مستند لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں علماء علماء سے ہمیں علم سیکھنا چاہیے اور عام زبان میں جہاں بھی آپ کی جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اپنے گھر کی اندر آپ کی پہنچ ہے فیملی میں پہنچ ہے علاقے میں پہنچ ہے جیسے بھی جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہے وہاں تک علم کو پھیلانے کا آپ اپنے آپ کو سبب بنائے ذریعہ بنائے کیوں اس لیے کہ جو کسی کو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو کرنے والے کو بھی عجر ملتا ہے اور جو بھلائی کرتا ہے اس کو بھی عجر ملا کرتا ہے اب دیکھیں علماء آئے دنیا میں محدثین دنیا میں آئے انہوں نے جو ہے علم سیکھا لوگوں کو سیکھا ہے لیکن اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کتابیں بھی لکھی کتابیں بھی لکھا آپ تصور کریں صحیح بخاری امام بخاری رحم اللہ لکھ کر کے گئے کتنا ثواب مل رہا اب تک اب تک ان کے نام عمال میں کتنی نیکیاں لکھی جا چکی امام دارمی رحم اللہ جن کا تذکر آج ہم نے کیا سنن دارمی نامی کتاب لکھی علماء نے فائدہ اٹھایا محدثین نے فائدہ اٹھایا آج تک اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے تو اس سے ان کو نیکیاں ملتی رہیں گی اور ان کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا ہم اگر خود عالم نہیں ہیں اگر ہم نے خود نہیں سیکھا ہے تو کسی کو ہم سکھانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں کسی کی رہنمائی کر دیں کسی عالم کی طرف کسی بچے کی کفالت کا انتظام کر لیں آپ جو ہے کسی عالم نے کوئی کتاب لکھے اس کی نشر و اشاعت میں آپ جو ہے ہاتھ بٹا دیں کہ وہ کتاب چھپ جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں لکھنے والے کو بھی ثواب پڑھنے والے کو بھی ثواب اور آپ نے مال خرچ کیا تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر علم کا شوق پیدا کرنے علم حاصل کرنے علماء سے جڑے رہنے اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن